اسلام کے کلامِ مقدس میں سے دیکھیں گے دوسرا سیمول یعنی سیمول کی دوسری کتاب اس کا ساتھ باب اور اس کی آیت نمبر سورہ سیمول کی دوسری کتاب اس کا باب نمبر ساتھ آیت نمبر سورہ آمین دل گئے سب کو پڑھیں گے بے کر اور تیرا کھار اور تیری سلطنت صدہ بنی رہے گی تیرا کھار ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا پاکنام کے پڑھے جانے پر سنے جانے پر اور عمل کیے جانے پر آمین آمین جو اسے کہیں آمین آمین جاہصہ آمین 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 اسے کہیں جاہب درہو جاہب درہو اسوی جلد آنے گا ہے آج ہمارا جو ٹوپک ہے خدا کا دعوت کے ساتھ ہے خدا کا دعوت کے ساتھ ہے ہے ڈاؤڈ کے ساتھ خدا نے یہ جو عہد کی نویت ہے اس پر بھول کرتے ہیں کہ اگرچہ اقرارنامی سمراد بنا قنونی معاہدہ ہے تاہم عہد سے مراد دو یا دو سے زیادہ جو فریقوں کے ترمیان سندگی بھر کا معاہدہ ہوتا ہے جب خدا اہد قرم کرتا ہے تو اس کی شرائط اس کے بعدوں میاروں اور اصولوں پر مبنی ہوتی ہیں لوگ ایسے اہد سے لوگ سنیجے جب بہت سے لوگ ایسے اہد سے اسی وقت مستفید ہوتے ہیں فائدہ کب اس اہد سے ملتا ہے جب وہ خدا پر بروسہ رکھیں اس طرح میں کچھے دوار بھی بات کر رہا تھا کہ ہمیں خدا پر بروسہ رکھنا ہے ہمیں خدا پر ایمان رکھنا ہے دوسری بات اس کے تابعہ رہنا آپ اس اہد سے اس وقت بھرکت پائیں گے اس وقت آپ کے لیے فائدہ مان ہوگا نمبر ایک جب آپ خدا پر بروسہ رکھیں نمبر دو جب آپ اس کے تابعہ ہوں نمبر تین جب آپ اس کے ساتھ وفادار کونسی تین باتیں آپ کے لیے فائدہ مان ہو چکتی ہیں بروسہ رکھنا دو سے کہیں بروسہ رکھنا ایمان رکھنا اتقاد رکھنا اس کا یقین کرنا دوسری بات اس کے تابعہ ہونا اپنے آپ کو اس کے مرسہ انڈر کر دینا مان لینا اقرار کرنا کہ تو ہی خدا پھلا تیرے سوا کوئی دوسرا مابود نہیں پھر تیسری بات تیسری بات کیا ہے وفادار رہنا اس کے ساتھ ساتھ جلنا اس کی پیروی کرنا اس کے حکموں کو ماننا یہ ہے وفادار آمین تین باتیں ہیں جو ہم اس میں سے پہلے سکھیں گے نمبر ایک اگرچہ لفظ اہل اس آیت میں آپ کو نظر نہیں آتا موجود نہیں ہے نہیں نظر آتا آپ کو جب ہم نے پڑا کوئی نظر آیا ہے نہیں نظر آتا تاہم یہ بالکل واضح ہے کہ خدا دعوت کے ساتھ زندگی بھر کا آیت قائم کر رہا تھا خدا اس وقت جب یہ کلام کر رہا تھا تو زندگی بھر کے لیے دعوت کے ساتھ اہد بھر رہا تھا ضبور نمبر اونسی اکینائم نانوے نکالے اور اس کی تین اور چارہ اکنے میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ اہد باندھا ہے میں نے اپنے بندہ دعوت سے قسم کھائی ہے میں تیری نصر کو ہمیشہ کیلئے قائم کروں گا میں تیری نصر کو ہمیشہ کیلئے قائم کروں گا اور تیرے تخت کو خوشت در خوشت بنائے رکھوں گا اور تیرے تخت کو خوشت در خوشت بنائے رکھوں گا آمین آمین یہاں پر آپ کو بازیہ ہو جاتا ہے کہ خدا اپنے بندہ دعوت سے اہد باندھ رہا ہے اہد کو قیم کر رہا ہے اور اس کی تصدیق صغور کی ان دو آیات پر ہو گئی پھر آگے اگر ہم دیکھیں تو تاؤد صغور نانوے ہی کی چونتی سے چھتی سے چھتی سے آیت کا کیا میں اپنے اہد کو نہ توڑوں گا میں اپنے اہد کو خدا جب اہد بانتا ہے تو کبھی نہیں توڑتا اور اپنے مو کی بات کو نہ بدلوں گا میں اپنے مو کی بات کو نہ بدلوں گا کیونکہ خدا لا تبدیل خدا ہے کیا خدا ہے لا تبدیل ہے ہاں جی میں ایک بار اپنی قدوسی کی قسم کھا چکا ہوں میں اپنی قدوسیت کی قسم کھا چکا ہوں میں دعوت سے جھوٹ نہ بولوں گا میں دعوت سے جھوٹ نہیں بولوں گا وہ آپ سے بھی جھوٹ نہیں بولتا اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا تک آفتاب کی ماند میرے حضور قائم رہے گا آمین خدا والوں کا سچا ہے کہ نہیں ہے خدا ہمیشہ ہماری بات کو سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے تو پھر ہمیں بھی خدا کی بات کو سنتا ہے پھر ہمیں بھی خدا کی کلام کو سنتا ہے پھر ہمیں بھی خدا کی کلام کو اپنے اندر لینا ہے یہ پہلی بات تھی اور دوسری بات کہ اس اہد میں دو اہم ارصول ہیں جن کا اطلاق قرآن اہد نامہ کے تمام حدود پر ہوتا ہے جتنے بھی قرآن اہد نامہ میں اہد باندھے گئے ہیں وہ ان دو اصولات پر ہوتی ہیں خدا نے اکیلے ہی اپنے اہد کے باتوں اور ذاپوں کو قائم کیا اور لوگوں سے یہ توقع کی جاتی ہے وہ ایمان کے ساتھ تابع رہتے ہوئے ان شرائع کو تسلیم کریں کہ وہ ایمان سے ان باتوں پر قائم ہو جائیں اور جو خدا نے کہا ہے اس پر کیا کریں اگر آج میں اور آپ خدا کی باتوں پر عمل کریں گے تو ہم شرمندہ نہ ہوئے ہم عمل کرنے سے برکت پائیں گے کیا پائیں گے برکت پائیں گے اس کی حضوری میں خدا کی حضوری جو ہے میرے اور آپ کے لیے باورکت ہو جائے ہیں اب جب ہم اس کی باتوں پر قائم کریں گے عمل کریں گے یہ جو دو اہم حصول ہیں اس میں دو باتیں ہنڈرہ بہت سے ہی ہیں نمبر ایک دعوت کے ساتھ اہد کے اس انتظام میں خدا نے داؤڈ کے ساتھ اس کے بیٹے سلیمان کی سلسلت پہنس کرنے کا وعدہ کیا سلیمان ہی خدا کا گھر تعمیر کرنے کا استقاق سلیمان کو بخشا کیا اس کو اس کو سلیمان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ خدا کا گھر یعنی ہیٹر کو کہہ کرے تعمیر دوسری بات داؤڈ کے گھرانے یا اس کی نصف کی دائمی باتشاہی یہ باتہ مشروع ہے پہلے میں شرف ہے شرائط ہیں لیکن دوسرے حصہ ہیں خدا کی طرف سے وہ بات ہے اس کا انصار اگر دائمی باتشاہی قائم رہنی ہے تو اس کا انصار کی باتوں پر سنیے گا داؤڈ اس کی نصف کی وفاداری کے ساتھ خدا کے تابع رہنے پر تھا اگر اس کی دائمی باتشاہی قائم رہنی تھی تو اس کے لئے کیا تھا ضروری تھا کہ اس کی جو نصف ہے وہ خدا کے تابع رہے اگر آج میں اور آپ خدا کے حضور تابع نہیں رہیں گے وہ ہم اس کی حضوری میں اس کی پناہ میں اس کی باتشاہی میں قائم نہیں رہے آمین خلا کے داؤڈ کی نصف اس وقت تاکہ یوکشنب میں بطور حکم رہنے پر ارادہ کیا جب تک وہ خلا کے ساتھ وفادا اور اس کے دابع وہ تین بات تھے جو میں نے آپ کو بتائیں ان دو اصولوں میں اینٹر ہیں داخل ہیں موجود ہیں کہ جو شخص اس عہد کو حاصل کرے اس عہد میں شامل ہو اس کے لئے ضروری ہے سب سے پہلے کیا کہ خدا پر دروسہ رہے نمبر دو وہ خدا کے تابع رہے نمبر تین وہ وفادا آمین اس میں جو تیسری بات ہم سیکھیں گے اس عہد کے تلق سے اگلی چار سدھیوں تک داؤڈ کی نصف کو اس وقت تک یرسول میں بطور حکمران رکھنے کا ارادہ کی جب تک وہ خدا کے ساتھ وفادار اور اس کے تابعہ چار جو اگلی سنیاں تھی ان میں داؤڈ کی نصف سے تخت نشیعی بادشاہ ہو رہے جب تک وہ خدا کے ساتھ وفادار رہے جب تک خدا کے تابعہ رہے جب تک وہ خدا پر روزہ رکھتے رہے ان کی سلطنت چلتی رہی اور ان کی سلطنت سلسل سے نان برقرار رہے لیکن جیسے ہی بادشاہوں میں ایسے بادشاہ برقا ہوئے تب جب یہ خدا پر حکومت کرنے والے منسی اور جیسے ہی بادشاہ منسی جیسے بادشاہ اور بادشاہ یوسیہ کے بعد حکومت کرنے والے غمرانی کرنے والے بادشاہ خدا کے خلاف حدامت کر کے خودوں کی پرستش کرتے رہے اور اس کی شریف کو پہنچ لے اکھران دیتے رہے بلاخر خدا جنہیں تک سے اتار یہاں پر ہم بادشاہوں کا سکر سنو ایک نسی ہے بادشاہ اور یوسیہ ہے اور بھی مہت سارے بادشاہ جنہیں بائبل مکندس میں ذکر ہے جو خدا کے تابعہ نہ رہے جو خدا کے ساتھ وفادار نہ رہے جنہوں نے خدا پر بھروسہ نہ کیا اور وہ خدا کی شریعت کو بہمال کر پھر ان کا حال بھی پرا ہوا ان کا حال بھی پرا ہوا خدا نے کیا کیا اس نے شاہ بابد نبوکت نظر کو اجازت دی کہ وہ پانسو چھہسی میں یہودہ کی سرزمین میں فوج کشی کرے اور یروش نفس حملہ کرے اور آکر شہر اور حیکل کو تباہ ڈالے مصر کی غلامی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ منیس رہی بیر ان کی قمران کے دیرے پسل کس وجہ سے ہے کس وجہ سے ہے خدا کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے بچ پرستی کی وجہ سے وفاد دار نہ رہنے کی وجہ سے تابعہ داری نہ کرنے کی وجہ سے خدا نے ان کو دار بادشاہ کو حکم کیا کہ تو یروشن پر چڑھائی گی اور اس نے یروشن پر چڑھائی گی اور اس نے شہر کو بھی تباہ کر لیا اس نے حیکل کو بھی تباہ آج ہم اپنی زندگیوں پر بھول یہ کلام ہمارے لئے بھی ہے یہ کلام میرے لئے بھی یہ کلام آگ کے لئے بھی جتنے صورت ہم یہ بیٹے ہوں یہ کلام سب کے لئے کلام سب کے لئے اگر میں اور آپ آج خدا کی تابعہ داری نہیں کرتے خناہ نہیں کرتے اگر ہم ناپاک زندگی بسر نہیں کرتے اگر ہم اس کی تابعہ داری میں زندگی بسر کرتے ہیں اس کے حکم کو مانتے ہیں تو ہم ورکت پائیں گے اور اگر ہم بھی ان بادشوہ کی طرح ان اسریائی کی طرح کریں گے خدا ہم پر بروادی لائے گا خدا ہماری زندگیوں میں بروادی لائے گا ہمیں نظر نہیں آتی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ایمی ایمی نہیں آندی کارچک پر پریشانی ہفرات فری زندگی کے پوچھ آد خاندانہ کی پوچھ آد کنی سیم ایمی آندی آد 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 زندگی آد ہر آد 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 آ آ آ آ آ آ آ تمام کلام یسو مسیح میں پورا ہوتا ہے اور تمام جو کلام ہے پرانے احنامے اور نئے احنامے میں ان کا لنک ہے ان کا کیا ہے لنک ہے اور ہمیں دیروڑت ہے ان کو سمجھ نہیں کرتا خدا نے دعوت کے ساتھ یہ وحل کیا اس کا ایک حیثہ بن کو غیر مشروع تھا اس میں کوئی شرط نہیں تھا پہلے اس میں شرائط ہیں دوسرے اس میں ایک کسی ایسا ہے جس میں کوئی شرط نہیں تھا کیا تھا خدا نے کہا کہ آخر میں اس اہل میں دعوت کی سلطنت ہمیشہ یہ تائم کر دی جائے گی سلطنت تائم کر دی جائے گی اس لیے خدا نے اس میں کوئی شرط نہیں تھا کیونکہ خدا جانتا تھا کہ یہ سلطنت وہی تائم کر سکتا ہے خدا جانتا تھا نمبر ایک بات اس واضح کا جو مرکلی میں ہوتا یہ تھا کہ مسیح یعنی مسا کیا ہوگا مسیح یعنی مسا کیا ہوگا نجات ہندہ ابدی بادشاہ دعوتی کی نسل سے آئے گی اور یہ بہت ساری پیشنگوئیاں بائبل قدرس میں پرانے حق نامہ میں پائی جاتی ہیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں بہت ساری پیشنگوئیاں یہ بات سے نہ صرف اسرائیل بلکہ خدا کے پیروکار جو ہیں فالور جو ہیں ایماندار جو ہیں ساری قوموں سے ایک بات ایک کا نہیں ذکر ہے ایک کا ذکر نہیں ہے سب قوموں کا ذکر جس میں خدا نے بڑی خوبصورت آئے گی ہونا تین سونا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت تکی کہ اس نے اپنا ایک لوگا بیٹا پس کیا تک کہ جو اس پر ایماندار حلاق قبل کمیشہ کی دنیا سے محبت دنیا میں تمام قومیں تمام اہل زبان تمام قبیلیں اور تمام مرے آزم مخروبات اس میں شام ہیں انسان اس میں شام ہیں جو ان سب پر ہوئی ہے تو کمران کون کمران ہوگا بادشاہوں کا بادشاہ خدا متوں کا خدا ہمارا حضلی اپنی بادشاہ حضلی جارت کرنے با ایمانہ جسایہ نو باق شے ساپ آئیت بڑی مشکور ہے جسایہ نو باق شے ساپ موسیقی ایسی کی طانے سے ایک پانفل نکلے گی اور اس کی چڑوں سے ایک بارور شاک پیدا ہوگی ایسی کی طانے سے ایک بہتر ہم کے شہر سے آئے گا اور اس کی سلطنت دعیو کی انتعا تک ہوگی اور زبریہ کہتا ہے کہ وہ قدام ہماری صداقت پہنائی گا یرمیہ کہتا ہے کہ وہ گناہ سے نجات پاپن دوبست کرے گا زبریہ تیرہ ایک میں پھر کہتا ہے کہ دعوش کے ساتھ خدا کی حیثیت تکمیل کی شروعات یسو کی قدائش کے ساتھ جبرائی نے مریم کے لیے انان کیا مریم دعوش کی نصر سے طولت رکھنے والی دیندار پاک دشیرہ تھی جس کا ذکر ہمیں لوقہ کی اجیر میں بھی ملتا ہے پہلا باپ اس کی تیر سے پیٹی سائل اور عمال دو باپ اس کی تیر سے پیٹی سائل میں بھی یہ ہے اب ہم اس میں مصیر مصیر یسو میں یہ عہد جو ہے اس کے لیے ہم دیکھیں گے دعوت کے ساتھ خدا کا وعدہ قدائش تین پندرہ میں کیے گئے والے کی توسیر تھی قدائش تین باپ پندرہ آیت میں بھی خدا نے جو وعدہ کیا اور یہ وعدہ جو دعوت کے ساتھ کیا گیا کہ اس کی توسیج ہے کہ وہاں کی نسل کے وسیلہ سے شیطان کو شکت دینے کی پیشن وہی کی گئی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو کیا کرے گا کون کچھلے گا یسو مسیح جس نے اپنی ایڈی سے ابلیس کے سر کو کچھلا ہے اور یہ ابراہام اس نسل سے کیا جو ایک اہل میں جسل سے نہیں تھا ابراہام سے بھی وعدہ کیا گیا ازہاق سے بھی اہل کیا گیا یا عقوب سے بھی اہل کیا گیا یہ سب اسی اہل کی کڑنیاں ہیں جو آپس میں لنکڈ ہیں آپس میں چڑی ہوئی ہیں تیسری بات اس میں اس اہل کی تکمیل ہم دیکھ رہے ہیں یہ سنسل اور یہ اہل اس میں جو تیسری بات ہے اس اہل کی تکمیل میں مسیح کا مردوں میں سے جیوٹھنا اس اہل کی جو تکمیل ہے اس میں مسیح یسو کا مردوں میں سے جیوٹھنا خلال کے ذہنیات جاب بیٹھنا اور جو آسمان میں انتہائی سرفرازی کا مقام ہے آمین وہاں سے وہ بادشاہوں کے بادشاہ خدا مندوں کے خدا کے طور پر حکمرانی کرتا ہے یسو مسیح اس وقت بھی بادشاہ ہے دنیا پر وہ حکمران ہیں وہ آپ کو دنیا میں بادشاہ نظر آ رہے ہوں گے لیٹر نظر آ رہے ہوں گے لیکن ان سب پر ایک ہے وہ بادشاہ اور بادشاہ خدا مندوں کا خدا ہے اس کا نام کیا ہے؟ یسو اس کا نام یسو مسیح آمین سر بلند کیے گئے خدا مند یسو مسیح خدا مند کی حصے سے مسیح کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ اپنے ایمانداروں کے اندر فالور کے اندر پیروکاروں کے اندر کیا کرے؟ سکونت ہے وہ کیسے سکونت کر سکتا؟ اس نے کہاں تم بہت جاتا ہوں تمہارے لئے کچھنا مددگار اس مددگار یعنی یول اپوچ کے وسیلہ سے خدا نمبر ایک ہماری رہنمائی کرتا ہے نمبر دو وہ ہمارے اندر سکونت کرتا ہے کلامِ خدا میں لکھا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو خدا کا روح ہمارے اندر آمین چوتھی بات مسیح کی حکمرانی کے تعلق سے تمام نوحبت دعوت اور بلاؤ ہے مسیح کے بادشاہ ہونے کے تعلق سے مسیح کی حکمرانی کے تعلق سے آپ سب کو بلاؤا ہے کہ آپ اس کی بادشاہی میں آپ اپنی زندگی کے لیے اس کے حضور آئیں تمام خاتمین اس کام کو کر رہے ہیں وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں میں آج آپ کو دعوت دے رہا ہوں میں آج آپ کو بلا رہا ہوں مسیح کیا کیا کریں اپنے گناہوں سے سب سے پہلے اپنے گناہوں سے کیا کریں توبہ کریں یہ سمسی کو اپنا شخصی نجات دیندہ اور قرآن یعنی گناہوں کا معاف کرنے والا اپنی زندگی کا رہنما مانے اور رول تو اس کو کیا کریں حاصل کس کو حاصل کریں رول مجدس کو حاصل کریں جس کا حوالہ عمال کی کتاب نے کیا گیا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے وہ معاف کرے گا فرور کو سمیت کی نام میں آمین آلیلیہ آمین پانچ کی اور آخری بات مسیح کی دہمی بادشاہی میں مسیح کی دہمی جو بادشاہی ہے اس میں کہا ہے کیسے ہیں نمبر ایک خدایت کی بادشاہی میں اس کی مجندہ حکمرانی اور اس کی قلیسے کی سر برائی اس وقت وہ حکمران ہے اور اپنی کلیسیہ کی رہنمائی کرتا ہے کیا کرتا ہے اپنی کلیسیہ بھی رہنمائی وہ کرتا ہے دوسری بات زمین کی قوموں پر اس کی ہزار سالہ بادشاہی اس کی ہزار سالہ بادشاہی دنیا میں قائم ہو کتنے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں کہ ہزار سالہ بادشاہی ہیں آپ ایمان رکھتے ہیں مقاشور دو باب اس کی سپیس سے سپائی سائٹ میں بھی لکھا ہے بیس اور اس کی چار آئٹ میں بھی لکھا ہے تیسری بات دائیں بھی بادشاہی کے پر لکھتا ہے نیا آسمان ہوگا نئی زمین ہوگی اور اس کی دائیں بھی بادشاہی یہ سارا اہل جو دعوت سے کیا گیا جو ابراہام سے کیا گیا جو اضحاب سے کیا گیا یاگوب سے کیا گیا دوسرے تمام لوگوں سے انبیاء سے کیا گیا مسیح میں اس کی تحمیل میں اور آپ اس اہل میں شامل ہوں لیکن کب جب ہم خدا پر ایمان رکھیں گے اس کا یقین کریں گے بروسہ کریں گے اس پر ایمان کے ساتھ چلتے رہے ہیں اس میں بڑھتے رہے ہیں اس کی تابعہ داری کریں اور وہ فضلہ رہے ہیں تو خدا کے ان بادوں کا اہد کا مجھے اور آپ کو فائدہ ہوگا نہیں تو ادھر وائد جیسے بل اسرائیل منحرف ہو گئے بوتوں کی پوجہ کی جب وہ خدا سے پھر گئے تو خدا نے پر ان کو تباہوں پر بار گیا اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے جہاں نمی جہاں آگ نہیں کیرہ نہیں ہم نے اپنی زندگیوں پر گوھر کرنا ہے کہ کیا میں اس کے ساتھ دائمی بادشاہ کا حصہ بنوں گا کیا میں ہزار سالہ بادشاہی میں اس کا حصہ بنوں گا کیا میں اس سبب جو اس کی جمیم پر حکمرانی ہے اس کی کنیسیا کی رہنمائی ہے کیا میں اس کا حصہ ہوں ان تینوں باتوں پر گوھر کریں اور اگر نہیں اپنے گناہوں کا اقرار کریں یسو کو تسلیم کریں اجاز ہندہ مانیں اور اللہ کی حضوری میں وقت اس میں سے نیے سرے سے پیدا ہوگا پاک دنیا بسنے کریں اقرار کریں آپ زندگی